نیشنل انٹیگریشن فکشن پہ بنائی گئی تھی تو یہ تو پردان منتری خود پکچروں کو پرموٹ کر رہے آج کل ہاں پردان منتری پرموٹ کیے نا وہ پکچر کو وہ پکچر کو پرموٹ کیے کیرالا کی پکچر کو پرموٹ کیے ہاں مان لیے نا باپ پرموٹ کر رہے پردان منتری کا کام ہے پکچروں کو پرموٹ کرنا دیکھ اپنے آپ کو پرموٹ کر رہے نو سال سے سمجھ سکتے اس بات کو مگر یہ پکچر کوئی پروموٹ کرے تو جو پکچر سے نفرت پھیل رہی ہے جو پکچر سے ایک سمودائے میں غلط بات جا رہی ہے اس کو آپ نیشنل انٹریکیشن کا آوارڈ ہے اور وہ بھی ایک آئیسی نرگزدت جس کی زندگی اس دیش کی ڈیورسٹی پلوریلزم کے لیے وہ کھڑی رہی آپ اس کے نام سے اگر دے رہے تو پھر آپ کیا بول سکتے ہیں ہم تو کچھ نہیں بول سکتے ہیں یہی بول سکتے ہیں کہ آپ کیا باقی رہے ہیں کچھ باقی نہیں رہے آپ تو سر آپ تھرڈ آلٹرنیٹیو چھاہیے بول رہے ہیں انڈیا جو آئی ایٹی آئی ہے وہ آلٹرنیٹیوی ہے نا سر مطلب پوری ایڈیویٹی اور پاپوسیٹیوی نہیں نہیں وہ آلٹرنیٹیو نہیں ہے اس دیش میں ہمیشہ ایک پچاس سال کے خریب کانگریس کی سرکار رہی اور خریب اب اٹھارہ انیس سال کیا اٹھارہ سال ہو جائیں گے بیس بی جے پی کے اس دیش کو ایک تھرڈ سرکار کی ضرورت ہے جو کانگریس اور بی جے پی سے ہٹ کر رہے ہیں تب ہی اس دیش کا کچھ صحیح معنوں میں ہم لوگ کچھ کام کر سکیں گے دیکھئے جب کانگریس کی سرکار تھی تو یو اے پی اے کو مضبوط کیا گیا اور کانگریس کی سرکار میں کیا کیا نہیں استعمال کیا گیا تھا کانگریس کی سرکار میں جگن مہنڈڈی کو جیل میں ڈالا گیا ایسے کئی اگزامپلز آپ کو دے سکتا ہوں میں اور پھر یہی بھی کانگریس نے جولائی 2019 میں یو اے پی اے قانون میں بی جے پی کو لوگ سبا راجے سبا میں سپورٹ کیا اور اس کی وجہ سے آج کئی بھارت کی جیلوں میں لوگ لوگوں تڑپ رہے ہیں سڑ رہے ہیں جیلوں میں چاہے تین تین چار چار سال سے بیل نہیں ہو رہی ان لوگوں کی بیل نہیں ہو رہی ان لوگوں کی کیونکہ کانگریس نے سپورٹ کیا اس یو اے پی اے کے خانون کو تو آپ آپ کا آپ کا آلٹرنیٹ ایجنڈا کیا ہے پھر آپ تو سپورٹ کر رہے ہیں نا اب ڈلی ہائی کورٹ نے کہا کہ فورن فنڈنگ ہوئی اس پہ ایکشن لو ایکشن لینے کا مطلب کیا تھا کہ کانگریس اور بی جے پی کے نیتہ پر بیک ڈیٹ میں ریٹروسپیٹیو ایفیٹ میں ایک لاؤ بنا دیا کانگریس سے سپورٹ کر دیا کیونکہ وہ بھی جیل میں جاتے تھے تو کیا آپ آئے دیا یہ کہ ساتھ جائیں گے اور پھر آپ ہم بھی اپنی لڑائی لڑیں گے وہ بڑے چودریوں کا کلب ہے اس میں ایک ایلیٹ خسم کے چودری بیٹھے ہیں تو ہمارا اس سے کیا تعلق وہ تو ہم کو گالی دیتے ہیں وہ تو ہم کو کچھ اور سمجھتے ہیں تو ہم تو یہی کوشش کریں گے دیکھیں اس اس الائنس میں آہ آہ بہن مایواتی بی ایس بی کی نہیں ہے کیسی آر چندر شکر راؤ نہیں ہے اس میں آسام کے کئی آہ بڑی پارٹیاں بوڑوں نہیں ہے راجستان کے کئی پارٹیز نہیں ہے بہت سے پارٹیاں نہیں ہیں لیکن کیسی آر پر یہ بھی آپ اپنے سال کی کئی بلز کو کیسی آر نے سپورٹ کیا تھا کون سے بلز کو سپورٹ کیا تھا نہیں غلط بات کر رہے ہیں جھوٹ بور رہے ہیں سنیے دیکھئے آپ کو میں یہ بور رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا میں آپ کو بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ جو ہے آپ ہومورٹ نہیں کر رہے اپنا سی ڈبل اے کے خلاف کیسی آر نے اپنی اسمبلی میں ایک ریزولوشن کو پاس کیا کہ ہم سی ڈبل اے کا ہم کیا وہ اس کا وہ اس کا سینسس ہونے نہیں دیں گے اور ہم اس کے امپلیمنٹ نہیں کریں گے اب آپ بولیں گے کیا ہوا آپ دیکھو میں یہ تو بور رہا ہوں آپ کو بار بار آپ کو میرے دوست میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ کو آپ ذرا دیکھا کرو دیکھ کے آپ سوال کرو اور کس سے سوال کر رہے ہیں آپ کو معلوم نہ آپ کو میں کوئی کان میں پھول آکے نہیں بڑھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے ہو گیا نا بس اور کچھ دیکھیں یہ کیسز بار بار ہو رہا ہے پہلا تو کیا کیس ہوا دیکھیں آپ آپ لوگ سنیے سنیے آپ لوگ آپ لوگ نہیں جانتے ہم لوگ تیلنگانہ کے خلاف تھے یہ ایک فیکٹ ہے ہم لوگ پرنم مکجی کمیٹی کو لکھ کر دیئے تھے تب بھی کیسی آر کامیاب ہوئے ہوئے نا کیونکہ ہم میری بات سنیں ان کی پالیسی الگ ہے ہماری پالیسی الگ ہے مگر انہوں جو اچھا کام کیے اس کو آپ کو بولنا چاہیے اور اور نہیں سنیے نہیں نہیں سنیے اب ہم امید کر رہے ہیں کہ دوبارہ تیلنگانہ کی عوام ان کو آشربات دے گی دوبارہ تیلنگانہ کی عوام ان کو اور طاقت دے گی اور ہم امید کر رہے ہیں کہ مندلیس پارٹی کو بھی اس کی طاقت میں جاپا ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی